بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے ڈارک ویب یا ڈیپ ویب کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیپ ویب کیا ہے جس سے ہمیں ڈرائے جا رہا ہے ڈیپ ویب انٹرنیٹ پر موجود وہ ویب سائٹ کانٹنٹ ہے جو سرچ انجن کی دسترس سے باہر ہے سرچ انجن ان کو انڈیکس نہیں کر پاتا ان میں سب سے بڑا نیٹورک فیس بک ہیں جی میل یا ہوں میل یا آپ کی انٹرنٹ بینکنگ ہر وہ سرویس جو آپ کو کسی خاص ذریعے مثلا یوزر آئیڈی اور پاسفر سے رسائی فراہم کرتی ہے اور جس کے بغیر اس مواد تک رسائی ممکن نہیں ڈیپ ویب ہے اس لئے مطمئن رہے کہ ڈیپ ویب اتنی خوفناک شہ نہیں ہے جتنی آپ سمجھ بیٹے ہیں اس کے بہت سے مفید استعمالات بھی ہیں ڈیپ ویب کا ایک حصہ ڈارک ویب ہے یہ اتنی خفیہ چیز نہیں ہوتی کہ اسے عام ویب یوزر سے بہت چھپا کر رکھا جائے ان ویب سائٹس کے سرور کا آئی پی ایڈریس اور اس کے لوکیشن خاص براوزر یا نیٹورکنگ کے ذریعے چھپائے جاتے ہیں جبکہ ان پر موجود مواد عام دستیاب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ڈارک ویب کی سائٹس کو کھول سکتا ہے مگر یہ جاننا دشوار ہے کہ انہیں کون چلا رہا ہے اور کس جگہ سے چلا رہا ہے عام طور پر ان کے لوکیشن کو ٹور براوزر یا آئی ٹو پی ٹیکنالوجی کی مدد سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے جو نہ تو سرور کو یوزر کا آئی پی دیکھنے دیتی ہیں اور نہ یوزر کو سرور کا افواہو کے برقص ڈارک ویب انٹرنیٹ کے نوی فیصد پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف صفر اشاریہ صفر ایک حصہ ہے یعنی بہت کم حصہ ہے ڈارک ویب سے خاص طور پر چائلڈ پرنوگرافی اور ڈرگس کی مارکیٹ کا نام جڑا جاتا ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے بہت دوسرے استعمالات بھی ہیں ڈارک ویب کی مشہور ترین ویب سائٹ ویکی لیکس ہیں فیس بک بھی ٹور کے یوزرز کے لئے ڈارک ویب سروس فرام کرتا ہے جسے لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں فیس بک کے پاس آپ کی اصل آئی ڈی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس آپ کا آئی پی ایڈریس نہیں ہوتا درمیان میں بیٹی حکومتی ایجنسیا آپ کی یہ فیس بک ٹریفک خود سے حیک کر کے آپ تک نہیں پہنچ سکتی ٹور پراجیکٹ کے تین بانیوں میں سے ایک راجر نگل ڈائن کے مطابق ٹور کے صرف تین فیصد یوزر ڈارک ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہیں بلکہ باقی عام ویب سائٹس کو اپنی شناخ چھپا کر دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں راجر کے مطابق ٹور پر دیکھ جانے والی سب سے مقبول ویب سائٹ فیس بک ہے انٹرنیٹ پر ایک اور شیہ ہوتی ہے ڈارک نیٹ اس تک رسائی کے لئے خاص قسم کے سافٹیئر یا کنفیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ایک مثال ویڈس اپ ہے اس کی چیٹ اور گروپس میں رسائی صرف ان افراد کو ملتے ہیں جنہیں ان میں ایڈ کیا جائے ان تمام ٹیکنالوجیز کے برے استعمال ہیں تو ان سے بڑھ کر اچھے استعمالات بھی ہیں ان کو منشیات چائلڈ پورنگرافی کمپیٹر ہیکنگ کاپی رائٹ شدہ مواد کی چوری اور دیگر جرائم کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنی نجی بات خفیہ رکھنے اپنی شناخ کو چھپا کر کسی جرم کی اطلاع دینے حکومتی نگرانے سے بچنے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ریاست کے انتقام کا نشانہ بننے حکومتی سینسرشپ سے بچنے فری سپیچ اور دیگر کاموں کے لئے مفید انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ ڈیپ ویب یا ڈارک نیٹ پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لے کہ آپ انٹرنیٹ کے ان تمام سرویسز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں آپ پاسورڈ دے کر استعمال کرتے ہیں اور ان کے مواد کو پبلک نہیں کرنا چاہتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تکنیکی طور پر یہ پابندی محض ایک خام خیالی ہے ٹیکنالوجی ایسی کسی پابندی کو باتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی نہ ہو ٹیکنالوجی یہ ممکن بناتی ہے کہ آپ کی پرائیویسی برقرار رہے یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس پرائیویسی کو قانون استعمالات ملاتے ہیں یا جرائم کے لئے ہر اچھی بری چیز کو اپنے خلاف سازش سمجھنا غلط ہے اور رسی کو سام سمجھ کر گت جانا ہماقت ہے